پابلک اکاؤنٹس کمیٹری نے نیب افسران ان کے بچوں بہن بائیوں اور والدین کے اساسے ڈیکلیر کرنے کا حکم دے دیا پی ایسی نے نیب افسران کی ترخاہوں اور مراد کی تفصیلات بھی طلب کر لی چیرمن کمیٹری نورالم خان نے کہا کہ جو ادارہ حکومت کا ایک پیسہ بھی لے گا اس کا آرڈ ضرور ہوگا چیرمن پی ایسی نورالم نے نیب حصولی اور متاثرین میں حکومت کی تقسیم کا مکمل آرڈ کرانے کا بھی حکم دے دیا چیرمن کمیٹری کا کہنا تھا کہ نیب جو بھی وصولیاں کرتا ہے وہ قومی خسانے میں جمع ہونی چاہیے پی ایسی نے نیب افسران ان کے بچوں بہن بائیوں اور والدین کے اساسے ڈیکلیر کرنے کا حکم بھی دے دیا چیرمن کمیٹری نے کہا جو سوال نامہ آپ دیگر ملزمان کو بجواتے ہیں وہی اپنے رشتہ داروں کو بھی بجوائیں پی ایسی نے نیب افسران کی تنخواہوں مراد عزیر استعمال گاڑیوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں پی ایسی نے قیم کام چیرمن نیب زائر شاہ سے ایڈر ہاؤزنگ سکیم سے پلی بارگین کی تفصیلات بھی طلب کر لی وہ کمیٹری سینیٹر سنیم مانڈی والا نے کہا کہ نیب کا دعویٰ ہے کہ اب تک آٹھ سو بیس ارب رپیہ کی دکبریاں کی گئی مزارت خزانہ کے مطابق صرف پندہ ارب رپیہ قومی خزانے میں جمع ہیں قیم کام چیرمن نے بتایا کہ نیب کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے جس میں تمام وصولیوں کی رقم رکھی جاتی ہے ایڈیٹر جنرل جب چاہے نیب کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کر سکتا ہے چیرمن پی ایسی نورالم نے کہا کہ اہداروں کا کام کرپشن روکنا ہے سیاسی انتقام دینا نہیں کمیٹی رکن سیناٹر شبلی فراز نے اسوال اٹھایا کہ قانون میں تبدیلیوں کے بعد کیا نیب ازادانہ طور پر کام کر سکے گا کام کام چیرمن نے کہا نیب نے صرف قانون پر عمل درامت کرنا ہے قانون سازی پر سوال اٹھانے کا ہمارا کوئی اختیار نہیں چیرمن کمیٹی بولے شبلی صاحب قانون سازی پر بات کرنی ہے تو سینیٹر قوم اسمبلی میں کریں جبکہ نورالم نے اپنے خلاف نیب میں زیر سمات مقدبات کی تفصیل بھی مانگ لی ہے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد